آپ کے ذہن میں سوال یا کوئی گتھی جو آپ الجن اینی ٹھنگ تو میں ڈاکٹرہ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ پوزیٹیو پہلو جو انسان زندگی میں یعنی سیکھتا ہے تو وہ ایڈموسٹر سے سیکھتا ہے بندے کی ایڈموسٹر اگر غلط ہے تو وہ ظاہر کچھ نہ کچھ غلط سیکھ جائے گا تو اس میں اس کا کیا قصور ہوگا ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو قصور سے بیوزمہ سمجھے پھر اصل میں بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی ایک جگہ کسی درخت کی طرح جمع ہوا نہیں ہے کہ وہ اپنا انوائرمنٹ کو نہیں بدل سکتا یا محول کو نہیں بدل سکتا اب دیکھئے لوگ گاؤں سے شہر میں آ جاتے ہیں شہر سے بڑے شہروں میں اور دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور ایسا کرنے پہ کوئی اخلاقی پابندی نہیں ہے اور ہم یقیناً اپنے بہتر مستقبل کے لیے اپنی انوائرمنٹ کو بھی بدل سکتے ہیں کیونکہ جس محول میں ہمیں اچھی ایڈوکیشن نہیں مل رہی اچھی تعلیم و تربیت نہیں مل رہی اس محول کو بدلنے میں کیا حرج ہے اور یہ جو آج کل تو میڈیا انٹرنیٹ اور اس طرح کی چیزیں یہ سارے فاصلوں کو سمیٹ رہے ہیں اور آپ کے گھر کے دروازے پہ اور آپ کے دل کے دروازے پہ دستک دیتے رہتے ہیں تو دستک تو سننی چاہیے نا کیونکہ دستک سے ہی دروازہ کھل سکتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سب کے دل کا دروازہ اندر سے کھلتا ہے باہر سے تو اس پہ کوئی دستک ہی دے سکتا ہے کوئی زبردستی باہر سے دروازہ نہیں کھول سکتا باہر سے دروازہ پیٹ سکتے ہیں دروازہ توڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن دل کا دروازہ ٹوٹتا بھی نہیں اسے ایک پیار بھری دستک سے کھولا جا سکتا ہے اور یہ دستک کوئی نہ کوئی ہماری زندگی میں ہمارے دل پر دیتا ہی رہتا ہے جی اسلام صاحب آپ نے بات سنی اور امید ہے کہ یہ جو پوئنٹرز ڈاکٹر صاحب نے دیئے ہیں اور جو آج بات ہوئی ہے اس سے آپ بھی استفادہ کریں گے بہت شکریہ اسلام علیکم یہ تھی جناب ہمارے آج کی پروگرام کے پہلے کالر اسلام صاحب جی ڈاکٹر صاحب ادھر میسیجز بھی کافی سارے آئے ہیں ان کا بھی ہم ذکر کریں گے چیدہ چیدہ ذکر کرتے چلیں ہمارا جی آپ کا میسیج آیا ہے آپ نے بہت سی دعائیں دی ہیں پسندیدگی کا اظہار کیا ہے بہت مہربانی اور دوسری طرف ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان کسی چیز کی بہت زیادہ وش کرے اور وہ کمپرومائز بھی نہ کر سکے کمپرومائز بھی نہ کر سکے تو اسے کیا کرنا چاہیے یعنی کہ وش بھی کرے اور اس کے لیے جو وشز ہیں ان کے لیے ظاہر آپ کو ایک لائے ہائے عمل اختیار کرنا پڑتا ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پتدریج حاصل کرنے پڑتی ہیں اور ڈاکٹر صاحبان کا شکریہ عارف محمود نے سیلیوٹ کرنے کے بعد کہا ہے کہ خوب انتظار آنے کا شکریہ ہم سوری بڑھ دیکھ جہزاد قریشی کہتے ہیں کہ اپنی وکیبلری کیسے امپروف کی جائے اور شازیہ چودری جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے سالگیرہ کی مبارک دی ہے اور آسیہ جی نے بھی مبارک دی ہے بہت مہربانی اور صداقت بھائی جد سامون دیٹھ اس پوزیٹیو نیگٹیو پرسنیلٹی یہ کیسے ہم جج کریں اظہر نے بھی ہمیں میسج کیا ہے تو یہ میسجز ہمیں کافی سارے آئے ہیں میں نے کہا سب کا ذکر کرو پھر آخر میں کئی دفعہ وہ رہ جاتے ہیں اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ کسی کی پرسنیلٹی کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان معنوں میں کہ آپ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ نکتہ چین نہیں کر کے کچھ نہ کچھ منفی پہلو نکالتے رہے ہیں ہمیں لوگوں کے مصبت پہلووں پہ زیادہ تو جو دینی چاہیے اور منفی پہلو بھی ہوتے ہیں جن پہ کچھ نہ کچھ نظر تو ہونی چاہیے وکیبلری بڑھانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سفر کے دوران یا ایسے اوقات میں جس میں آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے کسی انتظار میں ہوتے ہیں تو اپنے پاس ایک چھوٹی سی کتاب یا کوئی ایسا پیپر رکھ لیں کی مدد سے چن کے لکھ لیں اور پھر رستے میں آپ ان کو دہرا لیں بار بار لفظوں کو رٹہ لگانے سے وہ ہمارے بنتے ہیں صرف جاننے سے وہ ہمارے نہیں بنتے ایک اور بات بھی ہے کہ دکشنری کو کتاب کی طرح پڑھنے کا فن سیکھیں عام طور پر دکشنری کو لوگ کھولتے ہیں جب انہیں کسی لفظ کے بارے میں جاننا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے لیکن اگر ہم کسی لفظ کے معنی کو دکشنری میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے آگے پیچھے کے الفاظ کو بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ لفظ کی بناوٹ جون جون بدل رہی ہوتی ہے دکشنری کے صفحات آپ پلٹ رہے ہوتے ہیں اور ان پلٹتے ہوئے صفحات کے ساتھ لفظوں کی حیعت بدل رہی ہوتی ہے تو آپ کو لفظوں کے سٹرکچر کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی لفظ جو ہے وہ اس کے معنی کیا ہیں اور وہ کس طرح وہ معنی ترتیب پاتے ہیں تو دکشنری کو بھی ایک کتاب کی طرح سٹیڈی کرنے سے ہماری وکیبلری بڑھتی چلی جاتی ہے اور جتنی زیادہ وکیبلری ہماری بڑھتی ہے ہم اپنی بات دوسروں کو اتنی ہی اچھی طرح سمجھانے میں کامیاب ہوتے ہیں